اسلام علیکم گائز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو جی آج کا سین کچھ ایسے ہے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں وطنی کہاں گھوم رہی ہوں آج میرے ساتھ ہوا یہ ہے کہ آج میرے ساتھ بہت بڑا بلندر ہو گیا مطلب کہ میری جو وین ہے نا وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے اور یہ سب میری وین والے کی بھی گلتی ہے اور میرے بھائی کی بھی گلتی ہے مطلب کہ کچھ تو بارش کی وجہ سے میں پہلے ہی لیٹ ہو گئی کیونکہ بارش ہو رہی تھی آج صبح صبح اور کچھ یہ ہے کہ وہ مجھے یہاں پہ رکشے میں بھٹھا کے چلا گیا سٹاپ تک جانے کے لیے وہ مجھے خود چھوڑنے نہیں گیا جس کی وجہ سے میں لیٹ ہو گئی ہوں اور میری وین جو ہے وہ چلی گئی ہے تو میں نے رکشے والے کو کہا بھئی مجھے اب اتار دیں میں اپنے گھر چلی جاتی ہوں ظاہری بات ہے میں نے ادھر جا کے سٹاپ پہ کیا کرنا ہے تو وہی وہ مجھے اتار کے چلا گیا اور میں ادھر نہ سڑکوں پہ چکر گھاٹ رہی ہوں میں نے کہا میں پیدل ہی چل کے نہ گھر چلی جاؤں گی تو میں نے کہا میں آپ کو ویو کروا دوں یہاں کا کہ یہاں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیا کیا نہیں اور یہاں پہ دریا بنے ہوئے ہیں بارش کے پانے کی وجہ سے ظاہری بات ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج بہت زیادہ جو ہے نا رات کو تو بہت زیادہ ہی بارش ہوئی ہے اور دن میں جو ہے نا ہلکی ہلکی بارش ہے جیسے کہتا ہے نا بوندہ باندی سی ہو رہی تھی جس کی وجہ سے نا میں بہت زیادہ لیٹ ہو گئی ہوں اور جس کی وجہ سے کہہ لے کہ میں اس کنڈیشن کو پہنچی ہوں اور یہ سامنے قبرستان ہے باقی یہ ساری سڑک لمبی ہے جو میں نے پار کر کے ابھی جانی اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گندے ہو گئے میرا گاؤن بھی ساتھ مطلب میں پیدل چل کے جانا پڑ رہا ہے اور ظاہر ہی بات ہے پیدل ہی چل کے جانا پڑے گا باقی آپ لوگ یہاں کے حسین نظارے کر سکتے ہیں یہ سامنے مجھ لگتا ہے پلے گراؤنڈ ہے شاید اور یہ وہاں پہ پانی کیسے جمع ہوا پڑا ہے بارش کی وجہ سے اس پانی کو دیکھ کے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رات کتنی بارش ہوئی ہوگی باقی محول کچھ اس طرح سے بہتر لگ رہا ہے کیونکہ موسم جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے ورنہ اتنا پیدل چل کے جانا بہت ہی مشکل کام ہے مجھے گصہ بھی آ رہا ہے اور مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے کہ چلو کوئی نہیں تھوڑا اڈوینچر ہی ہو گیا یہ سامنے پتہ نہیں کس چیز کی مطلب فصل لگی ہوئی ہے یا پھر اتار لی گئی ہے کوئی پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ گندوم لگی ہوئی تھی اب اس کی جو ہے نا مطلب نکال لی گئی ہے اپنے سٹوں سے جو بھی حسین پتہ نہیں باقی اور یہ بھی سامنے سارا گراؤنڈ ہے سارا ایریا دور دور تک جو ہے نا ابھی تک کھال لی ہے کچھ نہیں ہے اور ادھر جو ہے نا فصلے وغیرہ ہیں اور باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے نا موسم آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے اور یہ شاید کوئی تندور وغیرہ کوئی بنا ہوا ہے ایسے کر کے یا پھر کسی کی حویلی ہے کوئی ڈیرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ سامنے اب گھر ہیں سارے یہ ساری فیلڈ یہ سارا جو بھی ہے نا مطلب بڑا مزہ آ رہا تھا مجھے میں سچ بتاؤں تو مطلب یہ تھا کہ موسم اچھا تھا نا تو چلنے میں بھی مجھے پرابلم نہیں ہو رہی تھی اور موسم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر دھوپ وغیرہ ہو تو پتہ ہی آپ کو کہ تھوڑا سا بھی چل کے جانا بہت مشکل ہوتا ہے اور ویسے بھی نا مجھ سے کسی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ نا اپنے جو ہے نا گاؤں کی تھوڑی سیر کروائیں تو میرے کی تو نہیں لیکن یہ گاؤں جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی چلو سیر ہو گئی آپ کی ہو آپ کو میں نے کروا دیا باقی یہ بھی سکول ہے گورمنٹ سکول ہے تو یہ جو ہے نا مطلب کافی بڑا ہے اس کے باہر بھی طلاب لگا ہوا ہے بارش کے پانے کی وجہ سے باقی آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بندہ نظر ہی نہیں آ رہا اور یہ ہمارے پاکستان کی آن شان ہمارا جنڈا پاکستان کا اور اس کے بعد اس کے سامنے بھی ساری فسنے فسنے ہیں دور تاکہ یعنی کہ سڑک بلکل کھال لی ہے یہاں پہ اتنے گھر وغیرہ نہیں ہیں گاؤں کے باہر کا ایریا سمجھ لیں آپ یہ نا کسی گاؤں کے نا باہر کا ایریا ہے تو ویسے تو اگر گاؤں میں اندر انٹر ہو جائیں ہم لوگ تو آپ کو پتہ یہ گھری گھر ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ باہر والی سائیڈ ہے لیکن خیر ساری گاندھ مندھ ویسے پڑا ہوا ادھر ادھر کی اور یہ ساری شاپس وغیرہ بنی ہوئی ہیں یہ نلکہ بھی ہمیں نظر آ گیا ہے تو اتنے بائکس پڑے ہوئے ہیں اگر مجھے چلانی آتی ہوتی نا اگر مجھے چلے جانا تھا یہ سامنے کماد وغیرہ لگا ہوا ہے اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے نا ہم اگری کلچر والوں کو اور وہ دور جو ہے نا ٹیوب ویل لگا ہوا ہے چلیں جی آج میں نے ٹیوب ویل بھی دیکھی لیا ویسے تو میں نے دیکھا کافی بار ہے لیکن جو ہے نا اتنا قریب سے نہیں دیکھا چلتے پھرتے لیکن آج جو ہے نا سامنے اور ہے ابھی ادھر کوئی نہیں لیکن میں خود نہیں اس کے پاس جا رہی بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے لیکن میں نے جو دور سے نا وہ دیکھ لیا اور آپ لوگوں نے تو دیکھا ہی ہوگا باقی یہ دیکھیں یہاں پہ نا کوئی سو سو سال پرانے درخت لگے اور وہ سامنے دو بچے آ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ یہ کدھر سے ہوا رہا گردی کر کے آ رہے ہیں وہاں کیے لینے گئے تھے اچھا وہاں اتنی دور تو اب کدھر جا رہا ہے وہ بھائی ہے تو اتنا ہی ادھر سے پھر چل کے واپس آنا ادھر صحیح ہے چلو مجھے لگتا ہے اس کا جوتا باندھ کر دو کھولا ہوا ہے اپنے بھائی کا اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے تو بچوں کی پیاری پیاری باتیں آپ نے سن لیں اور یہ سامنے ریڈی ہے آج تو سارا بھائی گاؤں کا محول سیٹ ہو گیا اور یہ بچارہ اس کو بھی لگتا ہے میری طرح نہ ٹھنڈے لگ رہی ہے بہت زیادہ خیر فائنلی اس کے بعد ہم آ گئے ہیں اپنے گھر اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بارش بلکل رک چکی ہے یعنی کہ اب ایک بوند بھی پانی کی نیچے نہیں گر رہی مطلب آج اللہ پاک کو بھی یہی منظور تھا کہ میری یونیورسٹی سے چھوٹی ہو جائے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آسمان بلکل صاف ہے خیر اس کے بعد ہم نے کھایا اپنا خانہ شانہ اور خانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں جو ہے سخی روٹی کھاتی ہوں اور حلیم آیا ہوا تھا کسی کے گھر سے کسی نے مطلب نیاز وغیرہ تھی نا تو ہم نے اس کے ساتھ کھانا کھایا بڑا مزیدار تھا اس کے بعد یہ میرے شیوز کی حالت آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چل چل کے چل چل کے بیچاروں کی حالت آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں نے آج کتنا سفر کیا ہے بہت سفر کیا آج میں نے میری ایکسسائز ہو گئی آج رج کے ایکسسائز ہوئی ہے میری لگتا ہے کسی کی بددوائی لگ گئی اور باہر دھوپ نکلنے لگی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ محول کہ اب دھوپ نکل آنی ہے اور تھوڑی دیر پہلے آج میں کہہ رہی تھی کہ دھوپ نکل آئے لیکن نہیں نکلی خیر اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ نکلنے کے چانسز ہو گئے جب ہم لوگ بچپن میں ہوتے ہیں تو بارش ہو رہی ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اور تیز ہو جائے اور تیز ہو جائے ہماری سکول سے چھٹی ہو جائے اور اب جب ہمیں گھر والے کچھ نہیں کہتے ان کو ہوتا ہے یہ جائیں نہ جائیں کوئی مستانی تو اب ہم لوگ کہہ رہے تھے ہماری چھٹی نہ ہی ہو ہم چلے ہی جائیں اور یہ بندہ اس نے مجھے لیٹ کروایا ہے یہ میرا بھائی سو رہا ہے دیکھو بھائی خدرام سے سو رہا ہے مجھے لیٹ کروا کے اور اب میں اسے کہہ رہی تھے کہ اٹھو تم نے مجھے لیٹ کروایا ہے مجھے تم پر غصہ آ رہا ہے اور یہ دیکھیں نکھرے کر رہا تھا اٹھیں نہیں رہا تھا اس نے یار آج مجھے اس کی وجہ سے میری یاد چھٹی ہوئی ہے یہ جی میرا بھانجا آکے نا مجھے پہلے ہی میں بہت گھسے میں ہوں کہ میری چھٹی ہو گیا اور یہ دیکھیں کیا چبلے مار رہا ہے مجھے کہہ رہا تھا میں آپ کو تیر چلا کے دکھاتا ہوں میں نے کہا چلو بھائی چلاو اور اس کے تیر کا نظارہ آپ لوگ کری سکتے ہیں کہ اس کے پاس کیا تیر ہے مطلب گندی مندی چیزیں اٹھا کے بچوں کا یہی کام ہوتا ہے کوئی چج سوادہ کم نہیں اندھا بچے ہیں دیکھو میں نے کہا چلے جی میں آپ کا جو ہے نا کھلو نا دیکھ لیتی ہوں چلو مجھے تیر چلا کے دکھاؤ اور یہ میرے اوپر یہ ازمارت ہے دیکھیں دو داند ہے اس کے موں میں میں نے کہا میں نے تمہارے بھپڑ مار کے تمہارے دان دھوڑنے نے مجھے پہلا ہی وہ گسا اور یہ تیر اندازی کر رہا تھا اپنی سسٹر پہ دیکھیں وہ بچاری کیسے کھڑی ہوئی ہے بندہ پوچھے کیا یار بچوں کا ابھی اپنا ہی ذہن ہوتا ہے خیر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اپنا گاؤن شاہر دھویا جو کہ بہت گندہ ہو چکا تھا آپ کو پتہ ہی ہے بارش کے پانے کی وجہ سے شوز بھی گاؤن بھی سارے بہت گندے اس کے بعد ہمارے گھر میں آئی ہے مٹھائی میں نے آپ کو بتایا تھا اس دن کہ میرے مامو کہ ہاں ماشاءاللہ چھوٹا سا پیارا سا کیوٹ سا بی بی ہوا ہے بی بوئی تو اسی خوشی میں جو ہے نا ان کے گھر سے مٹھائی آئی تھی اور ہم جو ہے نا اس کی انبوکسنگ کرنے پر شروع ہو گئے جیسے مٹھائی گھر میں آئے تو ہم نے فوراں سے جو ہے نا کوئی بھی چیز آجائے ہم نے انبوکسنگ کر کے کھانی شروع کر دینی ہوتا ہے کون ایسے ایسے کرتا ہے ہم میں تو ذرا بھی سبر نہیں ہے ہماری امیہ گہ رہی ہوتی ہیں بھئی یہ تھوڑا سبر کر لیں لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے نہیں نہیں اب چیز آئی ہے تو کھائیں مجھے گلاب جامون بہت پسند ہے آپ کو کیا کیا پسند ہے مٹھائی میں ذرا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے تو گلاب جامون بہت پسند ہے اس کے بعد یہ بندہ اس نے مجھے لیٹ کروایا یہ میرا بھائی آج میں نے سارا دن اس پر گصہ کیا مجھے بڑا گصہ تھا اس پر کہ اس نے مجھے اس کی وجہ سے آج میں لیٹ ہوئی ہوں خیر کوئی بات نہیں اس کی بعد ہم نے برگر شیرگر مگوا کے میرے گصے کی وجہ سے اس نے مجھے برگر لاکے دیا کہتا چلو کھاؤو انجوئے کرو اور ساتھ میں ہم نے بنائی چائے تو جی پھر اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا بھی ہم کرتے ہیں اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو پیارا سا کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک تو ضروری کر دیں کمنٹ ضرور کیجئے گا پیارا سا ٹھیک ہے نا میں تو آج کھجر کھواری ہوئی ہوں آپ لوگ کبھی ہوئے ہیں ایسے تو بتائیے گا ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں صبح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک